Good morning students, welcome to the YouTube channel of LALBA Girls Inter College This video for class 9, chapter number 18, Bratnaz Sarshaar Sarshaar لکھنوں کے ایک معزز کشمیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے 1878 میں منشی نوول کشور نے ان سے فسانہ ازاد نام کا ایک نوول نمہ قصہ اپنے اکبار کے لیے قسطوں میں لکھوایا تھوڑے ہی دنوں میں Sarshaar کی دھوم مچ گئی کہا جاتا ہے کہ Sarshaar نے تقریباً 22 صوفیات پر پھیلا ہوا یہ قصہ کم و بیش ہر روز کلم برداشت لکھا تھا کہنے کو یہ لکھنوں کے ایک نوجوان میاں آزاد کی داستان ہے جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتی ہے کہ آزاد جنگ ترق وروس میں جو اسے زبان میں واقعہ چل رہی تھی ترقی کے طرف حصہ لے اور وہ جب کا کارہائے نمائیاں انجام دے کی لوٹیں تبھی ان کی شادی ہو مطلب وہ جنگ لید کر لوٹے تبھی ان کی شادی ہو لیکن کتاب کا بڑا حصہ دوسرے بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات اور قصے در قصے کی طرح مناظر پر مجتمل ہے کرداروں واقعات اور جگہوں کی اس بھیڑ میں ہسی مزاگ بھی ہے جرم اور سزا بھی ہے اس زمانے کی تہذیب کی تنز یا حمداد تصویر بھی ہے انگریزی تہذیب اور نزاج اور ہندوستانی تہذیب اور نزاج کا ایک دوسرے پر اثر اور رد و عمل بھی ہے مقتصر یہ کہ سرشار نے پسانے ازاد نہیں لکھا ہے بلکہ ایک نئی طرح کی داستان لکھتی ہے پسانے ازاد کا سب سے مشہور کردار خوجی یعنی خواجہ بدیوز زمان ایک ایسا شخص ہے جو ازاد کا دوست اور ساتھی ہے خوجی افین خور بزدل نعیم جاہل اور دل پھیک ہے لیکن اس ازاد سے گہری محبت ہے خوجی کی حرکتیں دیکھ کر ہم کو ہسی آتی ہے لیکن اس سے ایک طرح کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے سرشار کو ہر طرح کی زبان پر قدرت ہے اور موقع یا اپنی پسند کے لحاظ سے سلیس اور سادہ یا فرسید سے بھر پور رائیت اور مناسبت سے سجائی ہوئی بارت بے تکلف لکھتے ہیں پسانے ازاد کے دو اقتباس ہمارے سامنے ہیں دونوں جلد ہی اول سے لیے گئے ہیں پہلا اقتباس میں عورتوں کے کپڑوں اور زیوروں کو بیان کیا گیا ہے یہ موقع نکالا گیا ہے کہ ایک رئیزادی فینس پر سوار گزر رہی ہے اور اس کے خادم ساتھ ساتھ چل رہی ہے ہمیں ازاد کے نظر اس منظر پر پڑتی ہے اور خادمہ کا سرمایہ ازاد کی آنکھوں سے ہمیں دکھایا جاتا ہے دوسرے اقتباس میں ہم نے خوجی کی حرکتیں دیکھتے ہیں اور اس زمانے میں ریل کے سفر کا بھی کچھ حال ہمیں نظر آتا ہے کلاس یہ جو چپٹر تھا اس میں آپ لوگوں نے سرشار کے بارے میں پڑھ لیا اور انہوں نے جو چپٹر لکھیں ریل کا سپر اور مہری کا سرب آیا یہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھائیں گے تھانکس پور ووچنگ تھانکیو کلاس موسیقی